کچھ دن پہلے اپوزیشن پارٹیز کے لیڈرز کے ساتھ جائے اور اب ہم کانگریس پارٹی کے جو سینئر لیڈرز ہیں ان کے ساتھ جائے راشتپتی سے ہم نے کہا کہ یہ جو قانون بنائے گئے ہیں یہ کسان ویرودی قانون ہیں اور اس سے کسانوں کا زبردہ ہے کہیں نقصان ہونے والا ہے مزدوروں کا کسانوں خرکار نے کہا تھا کہ یہ قانون کسان کے فائدے کے ہیں اور دیش کو دکھ رہا ہے کہ کسان قانون کے خلاف کھڑا ہوا ہے اور میں پردان منتری جی سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کسان ہٹے گا نہیں پردان منتری کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کسان اور مزدور گھر چلے جائیں گے نہیں جائیں گے جب تک یہ قانون واپس نہیں لیا جائے گا جوائنٹ سیشن کیجئے اور قانون کو ایک دم واپس لیجئے کیونکہ کسان واپس نہیں جانے والا ہے اور ہم سب وپکش کی سب پارٹیاں کسانوں کے ساتھ مزدوروں کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہے ہیں جس پرکار سے یہ قانون پاس کیا گیا وہ بھی بالکل گلت تھا بینہ ڈیبیٹ کیے بینہ کسانوں سے چرچہ کیے بینہ مزدوروں سے پوچھے یہ قانون اوپر سے تھوپ دی گئے ہیں اور ان قانونوں کو ہٹانا ہی پڑے گا ودرو کرنا ہی پڑے گا ہم تین لوگ راشترپتی کے پاس گئے ہیں بٹھ ہم کروڑوں سگنیچرز لے کرو بھئی ہم کسان کی آواز راشترپتی جی کو سردی کا موسم ہے اور پورا دیش دیکھ رہا ہے کہ کسان دکھ میں ہیں گھر میں ہیں اور مر بھی رہے ہیں پردھان منتری کو سننا ہی پڑے گا اور میں ایڈوانس میں چیز بول دیتا ہوں میں نے کورونا کے بارے میں بولا تھا کی نقصان ہونے جا رہا ہے اس سمیں کسی نے نہیں بات سننا اور آج میں پھر سے بول رہا ہوں کسان کے سامنے مزدور کے سامنے کوئی بھی شکتی نہیں کھڑی ہو سکتی ہے اگر پردھان منتری جی نے کانون واپس نہیں لیے صرف بی جے پی کو نہیں صرف آر ایس ایس کو نہیں بیش کو نقصان ہونے جا رہا ہے